بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سات دن میں پانچ انچ بال لمبے کرنے کا زبردست گھریلو تیار کرتا تیل خواتین کے لئے گرتے ہوئے بال بہت پریشانی کا باعث بنتے ہیں اس لئے وہ گرتے بالوں کو روکنے کے لئے ہی طرح کی کوششیں ٹوٹ کے وغیرہ استعمال کرتی ہیں ناظرین بالوں کا گرنا جڑ سے ٹوٹنا گنجہ پن پیدا ہو جانا یہ سب ہارمونز کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارا جسم میں تھائرائیٹ گلینڈ پایا جاتا ہے اس گلینڈ کی غیر معمولی کرکت کی بھی بالوں کے گرنے میں اہم کدار ادا کرتی ہے خواتین کی زندگی میں مطلب ادوار آتے رہتے ہیں اور جب جب ان ادوار میں تبدیلی آتی ہے بال چھڑتے چلے جاتے ہیں اور بالوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے زجگی کے کچھ ماہ بعد بال زیادہ تعداد میں چھڑ جاتے ہیں اس لئے ناظرین ضروری ہے کہ بالوں کی حفاظت کے لئے ہمیں جھڑنے سے پہلے ہی ان کی حفاظت کر لینی چاہیے ناظرین ضروری ہے کہ بالوں کی حفاظت وقت سے پہلے ہی کر لی جائے تو بالوں کی خوبصورتی دلکشی برگرار رہے گی اور بال لمبے رہیں گے ٹوٹیں گے نہیں ناظرین سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ بالوں کو کس کر نہ باندھیں اور نہ ہی ہر وقت بالوں کو کھلا رکھیں یہ بالوں کے لئے بہت نقصان دی ہے ناظرین خوش رہا کریں کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے چرچڑے پن سے فکر خوف سے دماغ کی شریعانوں تک خون کی روانی میں بقائدگی ہو جاتی ہے اور پھر بالوں پر اثر پڑتا ہے دماغی پریشانی کے وقت آپ دس سے بارہ منٹ بالوں میں کنگھا یا پرش پھیریں یہ بالوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ناظرین بالوں کی حفاظت خودرے پن روکھے پن سے نکالنے کے لئے بالوں کا گرنا بند جڑوں سے بالوں کو مضبوط کرنے اور سات دن میں پانچ انچ لمبا کرنے کا یہ زبردست علاج ہے یہ میں نے بھی آزمائیا ہے آپ بھی ضرور آزمائیں اور ناظرین سب سے اہم بات کہ آپ اس آئل کے استعمال کے بعد یہ جو آئل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ نے ڈاو شیمپو کا استعمال کرنا ہے آپ نے تیل جو بالوں میں لگانا ہے بالوں کو لمبا کرنے کے لئے بالوں کی حفاظت کرنے کے لئے جو میں طریقہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں اب اس طریقے کے مطابق آپ تیل تیار کر لیں اور پھر اپنے بالوں پر رات کو سونے سے پہلے لگا لیں مسلسل سات دن آپ نے اس تیل کا استعمال کرنا ہے اور ریزلٹس آپ کو خود واضح ہو جائیں گے تین چمس زیتون کا تیل لینا ہے یا آلیف آئل لینا ہے اگر زیتون کا تیل نہیں ہے تو کوکونٹ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں المنٹ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں بادام کا تیل ان تینوں میں سے کسی ایک تیل کا استعمال کر لیں اس میں ادرک کے دو چمت جوس نکال کر اس تیل میں مکس کرنا ہے ادرک کے دو چمت جوس اور تین چمت کوکونٹ آئل یا آلیف آئل یا آلمنٹ آئل ان تینوں آئل میں سے تین چمت یہ لے لینا ہے ان کو مکس کر کے اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے ہر رات سونے سے پہلے انشاءاللہ صبح آپ اٹھ کے ڈب شیمپو سے سر دھولیں گے انشاءاللہ سات دن کے اندر آپ کے بالوں کو بہت خوبصورت بنا دے گا یہ آئل اور آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے ناظرین یہ میرا آزمایا ہوا ہے آپ بھی ضرور آزمایں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ہمارے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ